اور اس وقت ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے گنٹنٹو دیوز پر حملے کی فراق میں ہے جیش محمد سوتروں کے مطابق جیش محمد نے دلی میں حملے کی سازش وچی جمہو کشمیر سے گرفتار جیش محمد کے دو آتنکیوں سے پوچھتاچ میں یہ خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں ریپبلک ڈے پوریڈ سے پہلے دلی میں یہ آتنکی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو لے کر پوری پلاننگ کی جا رہی تھی دلی میں گرنیڈ حملہ کرنا چاہتا ہے جیش محمد آتنکی عبدال امیر سے پوچھتاچ میں اس سازش کا خلاصہ ہوا ہے دلی پولس کی سپیشل سیل نے اس سازش کا خلاصہ کیا اور جانکاری کے لیے ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سہوگی راجو راج اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجو راج یہ کتنی بڑی سازش رچی جا رہی تھی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں میمان ساہ اس معاملے میں دلی پولس کی سپیشل سیل نے دو لوگوں کو گرفتار کیا جیسے محمد کے دونوں آتنکی تھے اور ریپبلک دیکھ کے موقع پر دلی میں گرنیڈ فیک کر حملہ کرنے کی فراق میں تھے بیر بھار والے علاقے میں جو دو آتنکی پک رہ گیا جس میں سے عبداللطیف اور حلال کو پک رہ گیا ایک آتنکی کو دلی سے گرفتار کیا گیا ہے عبداللطیف کو اسے پوچھتار کے بعد جانکار قسمی سے حلال کو گرفتار کیا رہا ہے دونوں آتنکی ایک بڑی ساجس کو انجام دینے والے تھے رازانی ڈلی میں ریپبلک دیکھ کے موقع پر ڈلی پولس کی ٹیم جمہ قسمی سے دوسرے آتنکی کو لے کر آ رہی ہے اور چھے بجے سکر ہیڈلی پولس اٹھکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ڈلی پولس سے بتائے گی کسی بڑی ساجس کو انجام دینے والے تھے شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے راجو راج اور نظر رہے گی اس پریس کانفرنس پر جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شام چھے بجے ہوگی جس میں پورا خلاصہ کیا جائے گا اس سازش کے بارے میں